بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بی اے بی اے سی اسوسی ایر ڈگری پروگرام جو کہ ٹو ایئر ڈگری پروگرام ہیں ان کے کمپیٹر سائنس کا جو سریپس ہے اس کے پاسٹ پیپر دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو فالوینگ انپوٹ کی مطلعف چیزیں دی گئی ہیں اس کو اکسپلین کریں اس میں کہا ہے اپٹیکل سکینر بائیومیٹرک انپوٹ منیکٹرک سٹریپ کارڈ انپوٹ اور بار کوریٹر یہ سب کی سب چیزیں ہم آرڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں اگر آپ میرا بی ای سی کا جو کورس میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کو واش کریں یا اس کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ تمام چیزیں آرڈی ڈسکس کر دی گئی ہیں پھر بھی میں اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں اکسپلین کر دیتا ہوں اور آپ بھی خود بھی یہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کی ایمج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایمج دیکھنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا اس کو اکسپلین کرتا ہوں اپٹیکل سکینر کیا ہے اپٹیکل سکینر یا سیمپل ہم اس کو سکینر بھی کہتے ہیں اس آسو کارڈ ڈیجٹر سکینر ایمج دیکھنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا اس کو اکسپلین کرتا ہوں ہمیں کمیٹر کے اندر سیو کر دیتا ہے اس کے ایمج تو سکینر اس کو تکینر بھی تکینر بھی یہاں اس کے بعد کیا ہے بیو میٹرک انپوٹ بیو میٹرک انپوٹ میں کیا ہے بیو میٹرک is the technology to authenticate the identity of the person by verifying personal تو کیا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سکولوں میں یا آفیس میں ہسپٹلوں میں لوگوں کی جو اٹینڈا سسٹم ہے وہ بائیو میٹری کو چکی ہوئی ہے تو بائیو میٹری کے اس لیے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اتھانٹیکیشن دیکھنیوں کے واقعی وہی بندہ ہے جو آیا ہے یا گیا ہے تو اس کی مجھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم طرح کی ڈیوائیس آپ نے اکثر مطلیف آفیس میں دیکھی ہوگی تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ایک اتھانٹیکیٹ کرنا ہے کہ یہ بندہ وہی ہے جو ہم جس کا ڈیٹا ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو مہین ایکٹری سٹریپ کارڈ انپوٹ ہے یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موبائل کارڈ ہے اس کے پیچھے بلیک کلر کی پٹی لگی ہوتی ہے یا کررڑ کارڈ ہے اس کے پیچھے بلیک کلر کی پٹی لگی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کام کرتی ہے یعنی کہ اس کے پیچھے کچھ ڈیٹا ہیڈن ہوتا ہے وہ سٹریپ کے پیچھے جانے کی پٹی ہوتی ہے تو وہ اصل میں ڈیٹا ہوتا ہے جو کا مشین اس کو ریڈ کر لیتی ہے اس کے بعد کیا ہے بارکور ریڈر کیا ہے اس کے اندر بارکور ریڈر اس آسو کارڈ بارکورڈ کا سکینر تو آپ اس کی میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا کرتا ہے کہ یہ بارکورڈ کو ریڈ کرتا ہے آپ نے ایک ساتھ دیکھا ہوگا بارے شاپنگ محال میں تو وہ کیا کرتا ہے وہ بارکوڈ ڈیٹر کو کسی بھی ایٹم کے آگے کار دیتے ہیں ایٹم کے آگے پیچھے اس کے بارکوڈ لکھا ہوتا ہے تو وہ بارکوڈ کو پک کر کے اس کے مطلوبہ جو بھی data save کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں output دے دیتا ہے اس کے بعد کیا ہے briefly explain the different quality characteristics of the display devices تو پہلے input devices کی بات کر رہا تھا اب کہہ رہا ہے کہ display devices کی characteristics لکھیں تو display devices میں کیا ہے monitor is the most common display device displayed by monitor is called the soft copy تو جو بھی ہمیں output نظر آتا ہے monitor کے اوپر وہ soft copy ہوتی ہے immortal looks like a television and it display text and graphic تو یہ ہمیں ٹی وی طرح نظر آتا ہے اور اس کے اندھا graphic text display نظر ہوتی ہیں تو اس کی characteristics کیا ہے کہ اس کا size ہوتا ہے کہ کتنے size کونہ چاہیے پھر اس کا coloring وغیرہ جتنی ہوتی ہے جو کہ RGB ہے یا 256 color جو کہ اس کو combination کر کے بناتا ہے پھر اس کا dot fix کتنا ہوتا چاہیے پھر اس کے علاوہ video display adapter اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی resolution کو وہ determine کرتا ہے number of color speed of images appear on the display screen اس کے علاوہ refresh rate کے کتنے second کے بعد وہ refresh ہو تو اس کے مطلعف ہے ایک بتر ہے اور ایک 75 اور ایک 85 ہے پھر اس کے بعد resolution اس کے کتنے ہونے چاہیے اس کے مطلع کے لکھا ہوا ہے next question what is computer network discuss the working of a modem hub switch and router تو اگر آپ میرا وہ ICS والا یا بی ایسی والا course دیکھیں تو اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں discuss کی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ networking کیا چیز ہے اس کے بعد modem کیا چیز ہے hub کیا چیز ہے switch کیا چیز ہے rotor کیا چیز ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں بجائے کہ میں یہاں اس کو دوبارہ discuss کروں میں ویڈیو کو ذرا shot کرتا ہوں اور یہ چیزیں آپ already جو ویڈیو upload ہو چکی ہوئی ہیں ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرا بی ای بی ای سی پنجابی انویسٹری یا دوسرا سمپل آئی ٹی والا course upload ہوئا ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں part 2 میں کیا ہے یہ programming کا جو part ہے اس کے اندر what is the value of integer variable x after the statement یعنی کہ جب یہ statement execute ہوگی تو x کی value کیا آئے گی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ضرور والا portion ہل ہوگا 10,20 اور اس کے بعد 5 ایڈ ہوگا تو یہ بن جگا 25 let فرض کیا a 10 ہے b 20 ہے then the expression a بڑا ہے یا بڑا بڑا ہے 10 کے and not b is equal to 20 evaluate تو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہوگا یا نہیں تو یہ false آجی گے کیونکہ دونوں equal نہیں آئیں گے dash variable retain یا preserve value even when the procedure end static dynamic mutual currency تو static ایسا variable ہوتا ہے جو کہ ایک program execute ہو بھی جائے ایک procedure end ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کے اندر value contain ہوتی ہے you declare a named constant with keyword کہ constant لکھے constant لکھے dim لکھے name constant لکھے تو ہم کسی ونسٹ کا لفظ لکھے وہاں ڈکلے کا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ variable constant کا لینا ہے a dash function translate a numeric value to the variable تو اس میں سے کونسا function ہے جو کہ numeric value کو اس میں convert کرتا ہے message building well mode تو building جو function ہے وہ یہ کام کرتے ہیں ڈی سٹینڈ فور integrated development environment information development environment integer development environment internal development environment تو اس کا جو correct answer ہے وہ اے ہے integrated development environment یہ یہ چیز ہوتی ہے ایک سارترہ کا سارٹر ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی program میں لکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سارٹر استعمال کر کے لکھتے ہیں تو یہ ایک طرح کا environment ہوتا ہے جو کہ coding نکھنے کے لیے ہمیں environment provide کرتا ہے the list of the form will display in tree-like structure in window کہ tree-like structure جو میں show ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے form project explorer property form layout تو اس کا انصال ہے d form layout dash event will execute automatically at the activation of the tool کہ کونسا ایسا event ہے جو activation کے ساتھ ہی automatically execute ہو رہتا ہے got focus lost focus enabled click تو enable ایسا فنکشن ہے جو automatically ہو جاتا ہے start like text box dash is another tool used to display output the information input box frame button message box تو message box ایک ایسے button کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ text box کا کام کرتا ہے یعنی کہ message کو display کرانے کے لیے in our list box function is used to insert atom to the list کہ کونسا function استعمال کر رہتا ہے جو کہ list کے اندر atom کو insert کرتے ہیں add list add items add count add data تو اس کا انصر ہے b add item dash displays a list of form and modules making up your application project window properties window formulate window all of the given تو اس کا انصر ہے تقریبا سکنے آخر جو کہ یہ پتہ لگواتی ہے کہ رہ کے اندر کتنے elements ہیں اس کا سائز اس کے elements اس کی length number of elements تو number of elements بتاتے ہیں کہ اس رہ کی کتنی length ہے डیش پر آپٹوی designate the text appear in the form title bar تو ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جو title bar کے اوپر ہمیں ان کا نام چوکر ہاتی ہے text name caption none of these تو اس کا انصار ہے c which of the following is not a mood in which visual studio operate design break run turbo تو یہ turbo ایک ایسی چیز ہے جو کہ name create کرتی you may change a control text property with code true یا false تو یہ true ہے ہم change کر سکتے ہیں write a vb program that asks the user to enter number of electricity unit consumed and computes electricity bill of the basic of the following tariff تو کہہ رہا ہے کہ اپنی user سے electricity کے bill کے unit لینے ہیں اور جتنے بھی اس کے سمال ہوئے ہیں اس آپ سے rate لگا کے میں بتانا ہے یعنی کہ اگر ایک سے لے کے سو تاک unit use ہوئے ہیں تو ساتر پہ لگانے ہیں ایک سو ایک سے لے کے تین سو تاک unit اسمال ہوئے ہیں تو داثر پہ لگانے ہیں اور اس سے باب اگر اسمال ہوئے ہیں تو تیرہ پہ لگانے ہیں after computing the electricity cost تو کہہ رہا ہے کہ جب بھی اس کے جتنا بھی bill بنے ہو جانے کہ اس حساب سے یہاں اس حساب سے یہاں اس حساب سے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے سونہ فیصہ sale tax ایڈ کرنا ہے and should be attained the total payable amount of the consumer تو پھر جتنی total بنے گی وہ اپنے شکر ہونے ہیں تو اس کا آپ یہ code دیکھ سکتے ہیں یہ سارا code اسی کے مطلب لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک variable جو متعلق لئے ہیں اور متعلق اس کے اندر اس نے command لکھی ہوئے ہیں یہ سارا data آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی end پہ آئے گا اس کے اندر اس نے total ڈال دیا سیم اسے طرح اگلا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی coding ہے اس کے بعد یہ اگلا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی coding ہے ویڈیو کو شارٹ کرنے کے بہانے میں یہ سب کچھ اس طرح کر رہا ہوں اور آپ اس کی coding دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں لکھا ہوا ہے what is the difference between following object and control procedure and function کہ object میں کیا فرق ہے control میں کیا فرق ہے procedure میں کیا فرق ہے اور function میں کیا فرق ہے یہ سب کچھ لکھا ہوئے ہیں اور ہم already اس کو discuss بھی کچھ چکے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بس پر سکتے ہیں اور آپ کو ہاتھ چیز کلیر ہو جائے گی بھی کچھ چکے ہوئے ہیں